پاکستانی ڈرامے حب سے ادھاکاری کا آغاز کرنے والی جینیس ٹیسا نے انکشاف کیا ہے کہ شو بیز انڈسٹری میں انہیں ان کی سامولی رنگت کی وجہ سے کالی کا نام دے دیا گیا اور مشورہ دیا گیا کہ اگر انہیں ڈراموں میں مرکزی کردار چاہیے تو اپنی رنگت گوری کرنے کے لیے بیوٹی کریم کا استعمال کریں جینیس ٹیسا نے حالی میں پوچیا میکزین کو انٹرویو دیا جس میں ادھاکارا نے اپنی نیجی زندگی سمیت شو بیز میں انٹری بارے کھل کر باتیں کی ان کی پیدائش پنجاب کے دارالحکمت لاہور میں ہوئی اور وہی تعلیم حاصل کی ادھاکارا نے میڈیا کمیونکیشن کی ڈگری حاصل کر رکھی ہے جینیس ٹیسا نے بتایا کہ وہ دو بھائیوں کی اکلوتی بہن ہیں اور ان کے دادا اور دادی سمیت بڑے بھائی صوبہ سندھ کے دارالحکمت کاراچی میں رہتے ہیں اور شو بیز میں انٹری دینے کے بعد وہ بھی لاہور سے کاراچی آگئی ہیں جینیس ٹیسا کے مطابق والد نے پہلے انہیں بزنس کی تعلیم میں داخلہ دلوایا تھا مگر انہیں وہ تعلیم سمجھ میں ہی نہیں آئی ادھاکارا کے مطابق جب پاکستان میں مکمل طور پر ٹک ٹاک کو استعمال ہی نہیں کیا رہتا تھا تب سے وہ اسے استعمال کر رہی تھی اور زمانہ طالب علمی میں بھی وہ ٹک ٹاک ویڈیوز بناتی رہی اور دوران تعلیم ہی ایک ادارے میں ڈیجیٹل میڈیا مینجر کی ملازمت اختیار کر لی ایک سوال کے جواب میں ادھاکارا نے بتایا کہ دوران تعلیم ٹک ٹاک ویڈیوز بناتے وقت ہی انہیں احساس ہو گیا تھا اور تیہ کر لیا تھا کہ انہیں ادھاکارا بننا ہے اور پھر اسی منصوبے کے تحتی مختلف پروڈیکشن ہاؤسز میں آڈیشنز بھی دیئے جینیس ٹیسا کے مطابق اتفاق سے وہ لاہور سے کراچی آئی ہوئی تھی کہ انہیں ایک پروڈیکشن ہاؤس سے فون آیا جس میں انہیں بتایا کہ وہ حبس ڈراما کے لیے منتخب ہوئی ہیں مگر انہیں دوبارہ آڈیشن دینا پڑے گا ان کے مطابق ادھاکاری کا پہلا چانس ملنے پر وہ خوشی سے نحال ہو گئی مگر ادھاکارا نے خود پر قابو پا کر کسی چیز کا اظہار نہیں کیا مگر وہ دل ہی دل میں بہت خوش تھی جینیس ٹیسا نے حبس کی پوری ٹیم کی تعریفیں کی اور بدائے کہ انڈسٹری میں پہلا کام کرنے کی وجہ سے لوگ انہیں ان کی بہت مدد کی اور انہیں خوشی ہے کہ ڈرامے میں ان کی کردار زویا کی تعریفیں بھی کی جا رہی ہیں ادھاکارا نے جہاں زویا کے کردار کی تعریفیں ہونے پر خوشی کا اظہار کیا وہیں اس بات پر شکوا بھی کیا کہ انہیں ان کی رنگت کی وجہ سے تزہیق کا نشانہ بنایا جا رہا ہے جینیس ٹیسا کے مطابق لوگ ان کی ادھاکاری کی وجہے ان کی رنگت پر بات کرتے دکھائی دیتے ہیں اور ہر کوئی سوشل میڈیا پر کمنٹس کرتا رہتا ہے کہ اس کالی کو نکالیں جینیس ٹیسا نے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ لوگوں نے ان کا نام ہی کالی رکھ دیا جو کہ تزہیق عمیز ہے ادھاکارا نے یہ انکشاف بھی کیا کہ انہیں ایک بڑے اشتہار کے لیے شاٹ لسٹ کیا گیا تھا مگر این وقت پر انہیں صرف ان کی رنگت کی وجہ سے مسترد کر دیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ وہ ساملی لڑکی کو اشتہار میں نہیں لے سکتے جینیس ٹیسا نے سوال کیا کہ اشتہارات بنانے والی کمپنیوں کو یہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی کہ ہر چیز کو ساملی یا کالی رنگت کی خواتین یا مرد بھی استعمال کرتے ہیں ادھاکارا کے مطابق انہیں نہ صرف رنگت کی وجہ سے اشتہار نہ دیا گیا بلکہ انڈسٹری کے بہت سارے لوگ انہیں یہ مشورہ دے چکے کہ وہ اپنی رنگت گوری کریں ادھاکارا کا کہنا تھا کہ انہیں بتا جاتا ہے کہ اگر انہیں مرکزی کردار چاہیے تو انہیں اپنی رنگت گوری کرنا پڑے گی پاکستانی شوپز انڈسٹری کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ٹی وی دیکھنے والے شائکین اور خصوصی طور پر خواتین ساملی رنگت کی بجائے گوری چٹی ڈڑکیوں کو دیکھنے میں ترجیح دیتی ہیں اور اسی وجہ سے ہی انڈسٹری میں گوری رنگت والی خواتین کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے ادھاکارا نے رنگت کی بنیاد پر لوگوں کے ساتھ تفریق روا رکھے جانے کے معاملے پر افسوس کا اظہار بھی کیا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا